محبت سے گائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو پروگرام سیرت خاتم النبیین کا سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سیریز کا جو اگلا پروگرام ہے ایک نیا مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم حضرت اکتس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ اور آپ کی اخلاق فاضلہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور مختصرا چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک مختصر سے پروگرام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی ایک پہلو پر مکمل طور پر احاطہ کر سکیں یہ ناممکن ہے اور پروگرام تو کیا اگر کتابیں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی جائیں جو لکھی جا چکی ہیں بڑی بڑی زخیم کتابیں ہیں لیکن ہمیشہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں تو اس چیز کا احساس ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسا بابرکت اور ایسا وسیع تھا اس لحاظ سے کہ آپ کی خوبیاں جو تھیں وہ بے شمار تھیں کہ ہر پہلو پہ کبھی بھی احاطہ نہیں ہو سکتا نہ کوئی مورخ کر سکا ہے نہ کوئی پروگرام پیش کرنے والا کر سکتا ہے یہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف باتوں کو بیان کریں ان پہلوں کو جاگر کریں اور جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر ہم غور کرتے ہیں تو نئے نکات سامنے آتے ہیں نئے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا موجزہ ہے یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے جو خدا تعالی نے آپ کو دیا کہ آپ وہ وجود ہیں جو قیامت تک ہمیشہ ہر روحانی اور دنیاوی ترقی کے لیے ایک نمونہ رہیں گے اور آپ کی ذات کے ذریعے سے ہی آپ کے پیچھے چل کے ہی ہم ہر قسم کی روحانی اور دنیاوی ترقی حاصل کر سکتے ہیں اب ایک ہی فیض کا چشمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا تعالی تک پہنچ سکتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں اور وہ چشمہ وہ بابرکت ذات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آج کے پروگرام میں ہم اس طرح کے میں نے ارس کیا کہ ہر پروگرام میں ہم ایک مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی آپ کی پاکیزہ سیرت کا ایک پہلو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آج کے پروگرام میں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقلال کے بارے میں بات کریں گے اور اس گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہوں گے محترم فرید نوید صاحب اور ان کے ساتھ گانا سے تشریف رکھتے ہیں محترم عبدالصمی خان صاحب تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عبدالصمی خان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ فرید احمد نوید صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مختصرا یہ بتا دیں کہ اسلام میں صبر کا مطلب کیا ہے صبر و استقلال سے کیا مراد ہے اور اسلام نے اس حوالے سے کیا تعلیم دی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم پر نہ صرف عمل کیا بلکہ اس کو اپنی جماعت میں بھی اپنے صحابہ میں بھی زبردست طریق پر اس خوبی کو قائم کیا جزاک اللہ صبر کے بنیادی معنی پہلے تو سمجھ لیں لگوی اور استلائی معنی کے لحاظ سے صبر کے معنی ہیں اپنے مسلک پر اپنے دین پر اپنے ارادہ پر تمام مشکلات اور مسائد کے باوجود کار مند رہنا اور ذرہ برابر دوزہ نہ ہونا اس کا نام صبر ہے سنانچہ سوالے سے اللہ تعالیٰ کے تمام امیاء کو ہی دشمنوں کی جو مخالفت کے سامنا کرنا پڑا انہوں نے صبر کے علا نمونے دکھائے اور اسی حالے سے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے میں فرمایا تو بھی اسی طرح سبر کر بلکہ ان سے بڑھ کر نمونے دکھا جس طرح تو اس سے پہلے علو لزم رسولوں اور نبیوں نے مداہرے کیے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق یاد رکھیں جب یہ کم آقا لفظ آتا ہے سب کا نبیوں کی مناسبت سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان سے بڑھ کر یہ کام کر کے دکھیں صدی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خدا کی راہ میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور وحقیتاً ایسا ہو بھی نہیں سکتا تمام نبی مختص القوم مختص زمان تھے مادود وقتوں کے لئے آئے تھے ہمارے آقا وماللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے تمام نسلوں تمام قوموں تمام رنگوں تمام زبانوں کی طرف مبوس ہو کر آئے اس لئے آپ کو جس مخالفت کا سامنے کرنا پڑا اس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی اور آپ نے جو صبر کے مدارک یہ وہ بھی عدیم المثال ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا اصبر و ضیاء میرا صبر تو روشنی ہے اس کے انتیجے میں اندھیریں نہیں روشنی طلوع ہوگی پھر فرمایا صبر و ردائی صبر تو میری چادر ہے جو میں ہر وقت توڑے پھرتا ہوں اور یہی میری کامیابی کے نشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں تو میں نے ایک لسٹ مرتب کی کہ کتنے قسم کے انسانی مسائب اور مشکلات آ سکتی ہیں انسان پر تو وہ میں نے سادہ سے کاغذ پر جب لکھے تو وہ چھتیس قسمیں بنی میں ان میں صرف چند ایک آپ کے سامنے نمونے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں تفاصل تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پر پھیلی ہوئے ہیں ہر معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سرکروہ ہو کر نکلے مثلا آغاز یہاں سے کریں کہ آپ کو جان کا ابتلابی آیا مال کا ابتلابی آیا مال کی کمی کا بھی زیادتی کا بھی اور زبردستی مال چھیننے کر وقت کی کمی کا ابتلابی تھا تھوڑے وقت میں آپ کو بہت کام کرنے تھے عزت کا ابتلابی آیا آپ کو یہ تیمی کا ابتلابی آیا بے گھار ہونے پر صبر کیا سرپرستوں کی وفات حضیدوں کی وفات جوانے کے ابتلاق قصرت علویال قوم کی مخالفت تضحیق بھوک پیاس بد ہمسائوں کے کارناموں پر صبر جسمانی تکالیف پر صبر مقامات مقدسہ کی توہین دیکھنے پر صبر کرنا بیٹیوں کو اطلاق ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر صبر فرمایا سوشل بائیکارٹ صحابہ کی تکالیف حجرت آپ کا تعاقب جنگیں سفر بیماری یہ وہ موٹے موٹے انعامین ہیں جو میں نے محل نمونے کے طور پر بیان کیے ہیں ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر جتنے بھی انسان کے سوچ اور قیاس میں کوئی تکلیف کوئی ابتلاق کوئی مصیبت آ سکتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکی اللہ تعالیٰ نے اس وائے کاملہ بنانا تھا آپ ہر ایک ابتلاع میں سے سرخورو ہو کر گزرے اس اشاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری جہاں آگ میں پڑھ کر بھی سلامت آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابتلاعوں سے گزرے اور ابتلاعوں سے آپ کی جان ہمیشہ کندن بن کر نکلے اور آپ نے دنیا کو اللہ ایسے نمونے مظاہرِ صبر کے کرتے میں دکھائے جس پر ہمیشہ انسانیت فخر کرتی رہی ہے عبدالصامی صاحب جزاک اللہ شکریہ بہت بہت اب فرید احمد دوید صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں اسلام علیکم فرید صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ فرید صاحب جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نظر کرتے ہیں تو کس طرح آپ نے تکالیف پر صبر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ یاسع صبر کے لغوی معنی عبدالصامی صاحب نے ابھی بھی بیان کیے میں اس میں یہ معمولی سا اضافہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ صبر جو ہے وہ صرف مسیبت پر اچھے وقت کے انتظار کو نہیں کہتے بلکہ اس انتظار کے دوران ہم کیا اخلاق دکھاتے ہیں کیا نمونے پیش کرتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے صبر کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک فلسفی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ صبر دیکھنے میں کڑوا لگتا ہے لیکن یہ ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور ایک اور فلسفی نے یہ لکھا کہ انسان دو حالتوں میں اس کی اندر کی شخصیت اس کا اندروں نہ پہچانا جاتا ہے ایک جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور دوسرے جب اس کے پاس سب کچھ ہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ دونوں اقسام جیسا کہ بھی ذکر ہوا بڑی بھرپور طریقے پر نظر آتی ہیں آپ کی صیرت میں آپ نے وہ دور بھی دیکھا جس میں آپ کو ہر ایک حق سے محروم کر دیا گیا ہر ایک ابتلاہ میں ڈالا گیا اور پھر آپ نے وہ حال وہ بھی زمانہ دیکھا اپنی زندگی میں جو بہت کم امبیاء کو نصیب ہوا جس میں آپ ایک فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے بعد مکہ کے علاوہ بھی بہت سے علاقوں کے بادشاہ کے طور پر شہنشاہ کے طور پر آپ نے زندگی گزاری لیکن ان دونوں قسم کے حالات میں آپ کے صبر کے استقلال کے جو نمونے ہمیں نظر آتی ہیں وہ غیر معمولی جیسا کہ عبدالسلمی خان صاحب نے ذکر کیا ایک فہرست کا آپ کی بیٹیاں ام کلسوم حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ اور حضرت رکیہ کی نکاح ہو چکے تھے آپ کے ایک دشمن ابو لہب جو پہلے تو دشمن نہیں تھا رشتہ داریاں تھی لیکن بعد میں آپ کی بیست کے بعد وہ آپ کا شدید دشمن ہو گیا اور چونہ چاہے اس کے نتیجے میں آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی یہ ہمسایہ بھی تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب اور ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے بھی آپ کو بے انتہا تکالیف دیا کرتا تھا آپ جانتے ہیں کہ ہمسایہ اگر آپ کا برا ہو تو اس سے زیادہ بڑا ابتلاہ کسی انسان کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا تو ابو لہب اس حوالے سے بھی آپ کے لئے ایک مشکل ہر لمحہ ایک مشکل کا باعث بنتا تھا آپ کی ہنڈیا گھر میں خانہ پکرا ہوتا تھا اس میں گند پھینک دیتے تھے دیوار کی طرف سے سارا کھانہ ضائع ہو جاتا تھا آپ کے گھر کے سامنے لاکر گوبر اور جو دیگر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہاں اٹھا کر صاف کمی پڑھ دیتی اقبہ بن ابی موئیت آپ کا دوسرا ہمسایہ تھا وہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے تھا وہ بھی ظلم اور زیادتی میں بے انتہاب بڑھا ہوا تھا ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھنے گئے تو وہ اونٹ کی اوجری لے کر آ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی اس کے وزن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشکل تھا اپنے نماز جاری رکھنا اور اٹھنا بھی اور سب دیکھ کر کہکے لگا رہے تھے یہ وہ حالت تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی اعتبار سے گزری ہے ہمسائیوں کے حوالے سے اور بیگر بھی جنگ ایک جنگ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہوئی تو آپ نے بڑی خوبصورت اس کو ڈھالا ایک شیر میں اس کیفیت کو آپ نے فرمایا کہ اے انگلی تو تو صرف ایک انگلی ہے جو اللہ کے راستے میں تجھے زخم پہنچا ہے وہ تو ایک معمولی زخم ہے اور مراد یہ تھی کہ میں تو پورے کا پورا میرا وجود اللہ تعالیٰ کے لئے پیش ہے حاضر ہے تو ایک انگلی کے نقصان سے میں کہاں گھبرانے والا ہوں جنگ اوہد میں چنانچہ آپ کو بے انتہاز زخم پہنچے اس کا پچھلے پروگراموں میں کچھ تذکرہ ہو چکا ایک ظالم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے آپ پر اس زور سے وار کیا صحابہ نے وہ وار اپنے ہاتھوں پہ لیا لیکن اتنا شدید وار تھا وہ کہ صحابہ کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا وہ تلوار کا وار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑا اور جو اپنے خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخصار میں دھس گئیں جو بعد میں نکالنا اتنا مشکل تھی کہ جن صحابی نے نکالی ان کے دانٹ ٹوٹ گئے وہ نکالتے ہوئے جنگ خندق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور پیاس کی اور بیگر تکالیف پر داشت کی میں ایک واقعہ سنا کر اس موضوع کو یہاں ختم کرتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا ایک ساتھی تھا ابن حارس اس کا نام تھا اور بچپن کا ساتھی تھا اس حوالے سے تعلق اچھا تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد وہ آپ کا شدید مخالف ہو گیا شدید تکالیف دی مکی دور میں گالی عبدی ابتلاعوں میں لے کر آیا گندے اشعار آپ کے متعلق کہے اور فتح مکہ سے پہلے وہ آپ کی امان کا طالب ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتاہ میں نہیں چاہتے تھے لیکن پھر اس کے یہ کہنے پر کہ اگر مجھے معاف نہ کیا تو میں بھوکا پیاسا رہ کر جان دے دوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور امان دے دیا چنانچہ وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور پھر ایک شیر اس نے کہا بڑا دردناک شیر تھا اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس وجود کے ذریعے سے ہدایت دی جسے میں نے دردکار دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے آپ نے بڑے درد سے اس کو کہا اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم نے ہی مجھے دردکارہ تھا اور بچپن کی دوستی کا بھی پاس نہیں کیا تھا اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اسے نہیں کہا یہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور اس کے آلہ دی فرید صاحب جزاک اللہ شکریہ عبدالسامی صاحب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکالیف کا بھی سامنا رہا آپ نے بڑا عالی نمونہ دکھایا صبر کا اور حوصلے کا اور وہ مثال قائم کی جو یقینا نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہ آئندہ کبھی اس قسم کی مثال قائم کر پائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی مختلف مشکلات درپیش تھی مثلا بھوک اور پیاس کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا کس طرح آپ نے ان مشکل حالات میں خدا تعالیٰ پر آپ نے صبر کیا اور کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں لے کے آئے اپنی زبان پر نہیں مزاک اللہ بھوک اور پیاس پر صبر ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ بعض دوسری باتوں پر تو انسان صبر کر سکتا ہے برداشت کر سکتا ہے لیکن بھوک اور پیاس حد سے بڑھ جائے یہ تو انسان کے زندگی کا معاملہ ہے وہ اگر کچھ کھائے پیے گا نہیں تو کام کیسے کرے گا لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے پر بھی حیرت انگیز اللہ اور پاکی جائے نمونہ دکھایا ہے اور اس کو اگر میں تقسیم کروں تو دو ایسے بنتے ہیں ایک وہ جس میں دشمن نے آپ کو ڈالا اور آپ سے بھوک اور پیاس برداشت کرنے پر آپ کو مجبور کیا دوسرا وہ ایسہ جو آپ نے خود اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس اختیار کی پرورام میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تین سال کے لئے اپنے ساتھیوں سمیت شعب عبی طالب میں محصور کر دیا گیا اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت اللہ صبر کا مظہرہ کیا اور کبھی دشمن سے کوئی شکوہ شکاعت نہیں کی اگر کچھ کیا تو صرف خدا کے سامنے کیونکہ وہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے کہ خدا سے دعائیں مانگو اور اپنے آجزی کا اظہار کرو اور خدا سے مدد مانگو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مسلسل بھوک اور پیاس کا ابتلاع درپیش تھا آپ کی پیدائی زندگی سے لے کر بدنی زندگی اور اس کے آخر تک آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی حالات کبھی بھی اتنے اچھے نہیں ہوئے کہ آپ اور آپ کے سارے صحابہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھاس ہے جنگوں میں ابتلاع آئے جیسے ذکر پہلے بھی بار بار ہوتا رہتا ہے آہندر صلی اللہ علیہ وسلم دنی زندگی خندق میں جب صحابہ نے آپ سے حقیقت کی کہ حضور آہم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا بھوک کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا میں نے تو دیکھو دو پتھر بانے صفروں میں آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی مشکل ہمیشہ رہی پانی کی مشکل ہمیشہ رہی یہاں تک ایک موقع پر پینے کے لیے پانی کا کترہ بھی نہیں تھا وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے تیمم کا حکم ندل کیا اور اس موقع پر گویا مسلمانوں کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ نعمت ورے نام مل گئے اب آئیے دوسرے ایسے کی طرف وہ بھوک اور پیاس جو آپ نے خود اللہ کی خاطر پرداش کی رکوے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس حوالے سے یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جشن بہار تھا آپ اس مہینہ کے روزے پوری طاقت اور جمع مردی کے ساتھ رکھتے تھے پھر اس کے علاوہ آپ اس سے پہلے مہینے شابان کا اکثر اصلا روزے سے گزارتے تھے اور صحابہ کو بھی ترغیب دلاتے تھے کہ پچھلے کوئی روزے رہ گئے ہیں تو وہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پورے کرلے شوال کے آپ چھے روزوں کی ترغیب صحابہ کو دیتے تھے پھر آپ فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ تو شہر صبر ہے یہ جب اس مہینے کے ہم بات کر رہے ہیں تو صبر کا مہینہ ذل حجہ کے پہلے نو دن آپ روزے رکھتے تھے آپ دس محرم کے روزے رکھتے تھے کیونکہ اس نے رمضان سے پہلے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پھر ان کے پنجے سے نجاتی تھی ایام بیز یعنی ہر ماہ کی تیرہ چودہ پندرہ کو آپ روزے رکھتے تھے ہر سمار اور جمعیرات کو روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے اس نے عمال خدا کے دور پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ویسے حال میں میرے عمال خدا کے دور پیش ہوں کہ میں اسے روزے دار ہوں اس کے علاوہ ہر ماہ تین دن روزے رکھتے تھے ان کے علاوہ اور حضرت عشاء بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لگتے گھر میں اور پھشتے کھانے کو کچھ ہے ناشتے کے لیے حضرت عشاء آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ میں نہیں فرماتے ہیں چلو پھر ہم روزہ رکھ لیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں پلوں اس میں کٹھے ہو گئے آپ کی جو کھانے پینے کی مشکلات تھیں وہ بھی اور آپ کا یہ شوق بھی کہ خدا کی خاطر میں روزہ رکھوں اور روحانی طاقتیں جس طرح مسیحون اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روحانی طاقتیں بڑھتی ہیں آہند رسول اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بلند اور آلہ روحانی مقاصد کی خاطر پیدا کیا تھا اس لئے آپ نے انہوں ترے کے مسائب پر نہایت صبر اور استقامت کا مدارہ فرمایا اور آخر وقت تک آپ خدا کے ذو روزہ بھی رکھتے رہے اور دشمن کی طرف سے بھوک اور پیاس کی تکلیفی برداشت کرتے رہے اور اس میدان میں نہایت تعالیٰ نمونہ آپ نے ہمارے لے چھوڑا اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی صحابہ کے واقعات پڑھیں تو صحابہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ روزے رکھ رہے تھے آپ نے ایک دفعہ سامل وصال شروع کر دیئے یعنی بغیر ساری کے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کم ہوا تھا صحابہ نے بھی روزہ رکھنے شروع کر دیئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اس کی طاقت دی ہے تو میں اس کی طاقت نہیں دی لیکن صحابہ کش کرتے تھے کہ اس پاک وجود کے قدم با قدم چلیں اور خدا کی رضا کو اثر کرنے والے ہوں لیکن بعض مقام ایسے تھے جہاں صحابہ آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے وہ صحابہ کے مقام سے اونچہ مقام تھا جس پر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمی پر سکتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نمونے کو اس کیار کرنے کی پر صلی اللہ علیہ وسلم آمین عبدالسامی صاحب جزاک اللہ فرید صاحب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے بھی تکلیفیں بھی دی گئیں تکلیف میں آپ ڈالے بھی گئے اور مجبوراً آپ کو اپنے پیاروں کی جدائی کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی مختلف مواقع پر تو اس حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہمیں نمونہ نظر آتا ہے جزاک اللہ یہ معروف بات ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے اور اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے وہ تمام دنیا پر قابو پا سکتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہم نے دیکھا آپ چونکہ تمام دنیا کے دلوں کو قائل کرنے کے لئے اور اپنے دین کی طرف اللہ کے دین کی طرف مائل کرنے کے لئے آئے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے حوالے سے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی جیسا بھی قزشتہ واقعات میں ذکر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے ابتلاع آئے ہیں پیاروں کی جدائی کے حوالے سے کہ آم انسان تو ان کو جب پڑتا ہے تو ان کو پڑھنے سے ہی انسان کی روح کام جاتی ہے ہو جا یہ کہ انسان ان واقعات سے خود گزرے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم و شان نمونہ تھا کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ صبر کا ایک پہاڑ نظر آتے ہیں اور آم انسان طاقت نہیں رکھتا اتنا صبر کرنے کی ایک مشہور واقعہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے ایک جگہ سے تو دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی ہے اور بری طرح زارو کتار رو رہی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابت ہے آپ نے اس عورت کو نصیحت فرمائی کہا کہ صبر کرو صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً پہچانتی نہیں تھی یہ آپ نے غم کی وجہ سے شدت کی وجہ سے دیوانی ہوئی تھی اس نے کہا کہ تم کیا جانو کہ میں کس مسئیبت اور کس پلاہ سے گزری ہوں تمہیں میرے جیسی مسئیبت کبھی پہنچی نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا اور آپ آگے تشریف لے گئے بعد میں لوگوں نے اسے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ معافی مانگنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ختمت میں حاضر ہوئی اور اس وجہ سے حاضر نہیں ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے صرف اس وجہ سے حاضر نہیں ہوئی بلکہ اس وجہ سے بھی حاضر ہوئی کہ وہ جانتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایسی ایسی مشکلات آئی ہیں ایسی ایسی مسائب آئے ہیں جن مسائب کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور وہاں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے عظیم و شان نمونے دکھائے ہیں اور نمونے قائم کی ہیں ہمارے لئے اور محمدین کے لئے پہلے بات ہو چکی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی والدہ آپ کے دادا آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے آپ کے چچا ابو طالب آپ کے نبوت کے دعوے کے بعد فوت ہوئے آپ کی پیاری اہلیہ خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں پھر بچوں کی وفات میں ابتلاح آپ کو دیکھنے پڑے جو مورخین لکھتے ہیں کہ غالباً گیارہ بچے تھے یا گیارہ تک کا داد پہنچتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے چار بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے ان میں سے ایک بیٹا تو ایسا تھا ابراہیم جن کا نام تھا جو آپ کی بڑھاپے کی اولاد تھے حضرت ماریہ کی پیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور حضور کو بڑا پیار تھا ان سے حضور اٹھاتے تھے انہیں پیار کرتے تھے گرے لگاتے تھے لیکن جب فوت ہوتے ہیں تو صبر کا کیسا عظیم و شان آپ نے نمونہ دکھایا فرمایا کہ آنکھیں تو آنسو بہاتی ہیں دل بہت غمگین ہے لیکن ہم اپنے رب کی رضاق پر راضی ہیں انسان یہ جملہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے بڑھاپے کا ایک بیٹا اور اس کی وفات پر جو چیز سب سے مقدم تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے فوت ہوئیں حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں ان کی لہد قبر آپ نے خود تیار کروائی اور ان کی لہد کو بند کرنے کے لئے مٹی کے کچھ ڈھیلے اٹھا کر لائے بڑی محبت سے آنکھوں میں آنسو اور صحابہ کو دیئے کہ اس سے سوراخ بند کر دو قبر کے لیکن ساتھ ہی سمجھایا کہ اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا لیکن زندگی کو اتمنان ہو جاتا ہے حضرت زینب فوت ہوتی ہیں آپ کی دوسری بیٹی تو ان کی وفات کے لئے ان کی تجہیز و تکفین کے لئے خود انتظامات فرمائے انتہائی صبر کے ساتھ تمام ہدایات دیں اور بڑی محبت کے ساتھ فرمایا ہے کہ غسل کے بعد اس کے بالوں کی تین منڈیاں بنانا اب یہ پیار کے جو جملے ہیں اور صبر کے جو نمونے ہیں یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عام آدمی یہ نمونے دکھا سکتا ہے یا صرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جنہوں نے یہ نمونے ہمارے لئے قائم کیے اور رہتی دنیا تک کے لئے قائم کیے ہیں فرید نوید صاحب جزاک اللہ عبدالصمی خان صاحب جزاک اللہ انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم اگلے پروگراموں میں بھی جاری رکھیں گے اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام اللہ وبرکاتہ